اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ فرنز کیسے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو فرنز آج کس چیز کے بارے میں بات کریں گے تیلی اینڈر کے بارے میں ٹھیک ہے تیلی اینڈر میں آج کون سی ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں اس چینل کے اوپر کے لیول کے بارے میں ٹھیک ہے میں نے کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہے ٹریوری اپریٹری کے بارے میں کی ہے ٹھیک ہے لیکن آج میں جو ویڈیو آپ لوڈ کر رہا ہوں اس چیز کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے فرنز دیکھو عرب ملک کے اندر جو ہے نا ہمارے بہت سارے جو دوست بھائی جو ہے نا کام کرتے ہیں نا ٹیلی اینڈر کا وہ جب دوسری منزل پہ یا تیسری فلور پہ چوتھے فلور پہ بلاگ لے کے جاتے ہیں یا کسی کھڑکی کے اندر سے رمبل ہوگی ریت ہوگی بجری ہوگی یا سمٹ ہوگیا کسی دوسری منزل پہ یا تیسری منزل پہ ایک کھڑکی ہوتی ہے کھڑکی کے اندر سے وہ اندر سمٹ یا رمبل وغیرہ یہ چیزیں ڈالتے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے یہ سامنے بھوم ہے اس کا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے جب یہ سامنے اس کے جیک ہے ٹھیک ہے وہ ایک وہ سامنے جیک ہے وہ والا ٹھیک ہے ایک وہ لائٹ کے آگے جیک ہے ٹھیک ہے یہ دو جیک ہیں تو جب دوسرے تیسرے فلور پہ ہم لوگ رمبل یا کوئی سامان دیتے ہیں نا تو سامنے کھڑکی کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ اشارہ دیتا ہے کہ بھائی استاد اس کے اندر آپ نے ریت ڈالنی ہے یا کچھ بھی سامان ہے سیمٹ ہوگا جو کچھ بھی ہے وہ ڈالنا ہے تو بندہ جو نیا آپریٹر ہوتا ہے پرانے استاد کو پتا ہے نیا بندہ جو ہوتا ہے وہ جیکل پہلے لگاتا ہے آپ کو پتا ہے نا تیلینڈر کے جو وزن آپ نے اٹھایا دوسرے تیسرے فلور پہ آپ نے سامان چڑھانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جیک لگانا ہے جب آپ کے جیک لگے نا وہ سامنے والے جیک جب آپ نے جیک لگا دیئے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھوم آپ نے اوپر کرنا ہے یہ سامنے بھوم ہے نا آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے یہ بھوم اوپر ہو رہا ہے آپ کے جیک بھی لگے آپ جب سامان لے کے گئے ہو جس جگہ پہ بندہ کھڑا ہے کھڑکی بنی ہے یا کچھ بلاک اس جگہ پہ نہیں لگے تو آپ اپنا باکٹ لے کے گے ہو نا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ یہ دیوار ہے ٹھیک ہے یہ دیوار کر لو ٹھیک ہے یہ دیوار کر لو ایک یہ دیوار کر لو ٹھیک ہے آپ مثال کے طور پہ ادھر سے باکٹ لے کے گے ہو اوپر اندر ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کا باکٹ جو ہے وہ اس سیڈ میں تھوڑ زیادہ ہے دیوار کے ساتھ لگ رہے ٹھیک ہے اس سیڈ میں دیوار کے ساتھ لگ رہے ٹھیک ہے وہ والی جو سکن ہے نا دو سکن نے آگے ٹھیک ہے یہ باکٹ سمجھ لو ٹھیک ہے ابھی میں نے باکٹ نہیں ڈالا ہوا ہے آگے سکن ڈالا ہے ٹھیک ہے آپ باکٹ لے کے گئے ہو کسی کبھی کھڑکی کے اندر باکٹ نہیں جا رہے کیونکہ آگے ایک سیڈ پہ آپ کا باکٹ زیادہ ہے کھڑکی سے پایا رہے ٹھیک ہے ایک سیڈ پہ بلاک لگ رہے آگے باکٹ کے ٹھیک ہے آپ اس بلاک کو توڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے نہ آپ نے بوم بند کرنا ہے ٹھیک ہے بوم جو ہے ٹیلی اینڈر کا یہ بند بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ جو بوم ہے 10 سنٹی یا 15 سنٹی آپ رائٹ سیڈ پہ کرنا چاہتے ہو یا لیفٹ سیڈ میں کرنا چاہتے ہو تو اس جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ بٹن جو ٹیلی اینڈر کے اندر ہی لوگوں نے تیئے ہیں کمپنی والوں نے وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے ٹھیک ہے فرنز دیکھو سب سے ایمپورٹنٹ بات جو ہے وہ سامنے دو جو لیول ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ لیول ہے ٹھیک ہے یہ پٹی ہے نا لال والی وہ وہ جو ایک انگل ہے آگے اس کے تیر بن ہے ٹھیک ہے وہ لال والا پٹی ادھر جو کیا نام ہے اس کا دوسرا جو لال نشان ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہوگا ٹھیک ہے ایک منٹ میں اس کو تھوڑا کلین کرتا ہوں بلکہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ دو نشان آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے ابھی دیکھنا یہ میں ابھی اس کو کھول رہا ہوں کتنا کھول جائیں گے یہ دیکھو ابھی کتنے کھول رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تقریباً پانچ سنتی ہوگے چھے سات آٹھ نو دس سنتی یہ دس سنتی وہ جو ہے نا کھل گیا ہے ٹھیک ہے اس لیول سے وہ لیول کتنا دور ہو گیا ہے یہ دس یا پندرہ سنٹی کھولے ہیں اوپر سے بوم میرے خیال میں بیس سے پچیس سنٹی اس سیڈ میں ہو جائے گا لیکن آپ کے جیک لگے ہونے چاہیے ابھی بند کرنا ہے ابھی جو ہے نا آپ نے جب کھڑکی کے اندر آپ نے باکٹ ڈال دیا آپ کی باکٹ جو ہے بیس سنٹی اس سیڈ پہ ہو گئی ہے باکٹ کھڑکی کے اندر چلی گئی ہے آپ نے باکٹ خالی کرنی ہے واپس بوم پائر نکالنا ہے جب آپ نے بوم پائر نکال لیا تو پھر اس کو سب سے پہلے آپ نے بند کرنا ہے اس جو کوئی لیول کو برابر کرنا ہے آپ کی پوری گاڑی جو ہے ایک سائیڈ پہ ہو جگئی ہے پوری مشین ہے نا جو اس کا پورا ویٹ ایک سائیڈ پہ ہو گیا ہے بوم بھی سارا سسٹم لیکن جیک لگے ہیں کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے ابھی اس کو برابر کرنا ہے اس کو واپس اپنی جگہ پہ لے گیا وہ بٹن کونس ہے وہ جو بٹن ہے وہ اس جگہ پہ دیا ہے یہ دو جیک کے بٹن ہے یہ والے یہ رائٹ سائیڈ والا جیک ہے یہ لیفٹ سائیڈ والا جیک ہے اس کے نیچے یہ بٹن دیا ہوئے میں نے اس کو پکڑ کر اس سائیڈ پہ کیا تو یہ پورا کھل گیا ابھی اس کو جوڑنا ہے واپس اس کو لیفٹ سائیڈ پہ کرنا ہے لیول کرنا ہے ابھی یہ گاڑی لیول میں نے یہ مشین لیول میں نے ابھی اسی بٹن کو آپ نے پکڑنا ہے یہ بٹن ہے یہ لیور ہے ساتھ ہی بٹن دیا ہے اس کو ادھر کرنا ہے یہ دیکھو یہ یہ کیا ٹھیک ہے ابھی دیکھو میں اس بٹن کو پکڑا ہے نا ٹھیک ہے ابھی اس ادھر گمائیا ہوا ہے دیکھو ابھی وہ جو نشان ہے نا دیکھو آپس میں جڑ جائیں گے دیکھو ابھی کلوز ہو رہا ہے نا ابھی دیکھو کتنا کلوز ہو گیا ہے یہ جو دو لال نشان ہے نا یہ دیکھو یہ پیچ ہو گیا آپس میں بس ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کی گاڑی لیول میں ہے ٹھیک ہو گیا اس چیز کا آپ نے خاص تو خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے جب آپ کا بوم ہے یا آپ نے کوئی پھٹے اٹھائے ہوئے یا کوئی ایسی چیز اٹھائی ہے یہ ایک سائٹ سے پلر لگ رہا ہے ایک سائٹ سے بلاک لگ رہے ہیں آپ کا جو سامان ہے ٹھیک ہے بوم کے اوپر اٹھایا ہوا ٹھیک ہے جو بھی چیز ایک سائٹ سے آپ کو لگ رہی ہے دوسری منزل پہ تیسری منزل پہ چوتھے فلور پہ تیسرے فلور پہ کچھ بھی چیز آپ کو ایک سائٹ سے پلر وغیرہ کوئی بھی چیز لگ رہی ہے تو آپ نے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے جیک آپ کے سب سے پہلے نیچے آپ نے جیک لگانا ہے جیک نہیں لگاؤگے آپ ایکسیڈنٹ کرو گے ٹھیک ہے جیک نہیں لگاؤگے آپ جب بوم ڈان کرو گے آپ کا بوم آگے سے ڈان ہوگا پیچھے سے گاڑی اٹھ جائے گا ٹھیک ہے دیوار بھی توڑے گا آپ کا بھی نقصان ہوگا ٹھیک ہے فرینڈ لہذا جب بھی آپ نے سامان دوسرے تیسرے فلور پہ چڑھانا ہے ٹھیک ہے یا کسی کھڑکی کے اندر رمبل وغیرہ کوئی بھی سامان ڈالنا ہے سب سے پہلے آپ نے جیک لگانا ہے ٹھیک ہے جیک لگا کے آپ اپنے اندازے کے مطابق سامنے کھڑکی ہوگی کھڑکی کے مطابق آپ نے بوم کھول دیا بوم اوپر چلا گیا آپ اتنا سامان اٹھا کے واپس بند نہیں کرو ٹھیک ہے نیا بندہ بوم بند کرتا ہے پھر گاڑی پیچھے کرتا ہے جیک اتارتا ہے پھر تھوڑا لائف پہ کرتا ہے یا رائٹ پہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ نہیں کرو دس سنٹی پندرہ سنٹی بیس سنٹی اگر آپ ایک سیڈ پہ آپ کو پیلر لگ رہا ہے یا کوئی چیز لگ رہی ہے ٹھیک ہے جیک آپ کے لگے ہوئے ہیں آپ پھر صرف یہ طریقہ کرو یہ والا جو بٹن ہے ببکیٹ کمپنی کا جو ٹیلی انڈرہ میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ببکیٹ کمپنی کا اکثر جو اکثر جو کمپنیوں کے ہوتے ہیں نا یہ والے بٹن کی کوئی جو ہے نا اس جگہ پہ لیور لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی لیور لگا ہوتا ہے ادھر کرنے کے لیے ادھر کرنے کے لیے لیکن اس کو ایک چھوٹا سا بٹن دیا ہے یہ والا یہ بٹن ہے ٹھیک ہے آپ نے جب رائٹ پہ کرنا ہے تو اس کو اس سیڈ پہ کرنا ہے دبا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کی گاڑی مشین جو ہے پوری رائٹ سائٹ پہ چلی جائے گی آگے سے بوم اس کا چلا جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ سمجھ لو آپ دیکھ لو کہ آپ کا جو باکٹا ہے یا سکین ہے ٹھیک ہے یہ فریم ہے آگے یہ کسی کھڑکی جگہ کسی بھی تیچ نہیں ہو رہا ہے آپ نے سامان رکھ دیا آپ اس کو واپس بند کرو ٹھیک ہے وہ والا جو لیول ہے وہ ابھی میں تھوڑا سکول ہے رائٹ پہ کیا ہے ابھی تھوڑا کھل گیا دیکھو ابھی واپس اسی جگہ پہ اس دوبارہ کرنی ہے پھر آپ نے بوم ڈون کر کے اس کو کلوز کر کے جیک اٹھا کے پھر آپ دوسرا چکہ لگاؤ تیسرا لگاؤ ٹھیک ہے امید ہے فرنڈ یہ بات آپ کو سمجھا چکی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی ویڈیو بہت لمبی ہوتی ہے چھوٹی سی بات سمجھانے میں بات بہت لمبی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فرنڈ پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب لازمی کریں شیئر کریں لائک کریں کمرز کریں ٹھیک ہے اوکے فیمن اللہ اگر کوئی اس میں کوئی غلطی ہوئی تو مسٹے کوئی معاف کرنا مجھے ٹھیک ہے